دوستو بات اگر نکلی چیزوں کی کی جائے تو یہ چیز آپ کو بہت اچھے سے پتا ہے کہ نکلی چیزوں کی مارکٹ میں کوئی کمی نہیں ہے پھر بات چاہے کھانے پینے کی ہو یا پھر کسی اور چیز کی آپ کو ہر چیز نکلی مل جائے گی یہاں تک کہ آپ لوگوں نے نکلی زہر کے بارے میں بھی سنا ہوگا جس سے شاید ہی کوئی انسان مر پائے گا لیکن دوستو دنیا میں کچھ نکلی چیزیں اتنی نایاب اور خوبصور لگتی ہیں کہ انہیں دیکھ کر آپ کو اصلی اور نکلی کا فرق بھی یاد نہیں رہے گا اور آج ہم آپ کو کچھ ایسی ہی چیزیں دکھانے والے ہیں جنہیں دیکھ کر پکا آپ حرام ہو جاؤ گے دوستو ویسے تو آپ نے بہت ہی طرح کی ڈالز دیکھی ہوں گی لیکن اب جو یونیک ڈال آپ دیکھنے والے ہیں اسے دیکھ کر آپ واقع ہی یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ یہ کسی اجوبے سے کم نہیں ہے کیونکہ ان ڈالز کو دیکھتے ہی ایسا لگتا ہے کہ مانو ٹی وی سے اصل کی ڈال باہر نکل آئی ہو اور بس کچھ ہی پل میں بول دے گی اور اتنا پیارا بولے گی کہ سب ہی حیران ہو جائیں گے خیر یہ تو نہیں ہو پائے گا کیونکہ یہ ڈالز بول نہیں سکتی لیکن اس کے علاوہ ان میں کوئی بھی کمی آپ کو نہیں دکھے گی جس سے آپ کو یہ ڈال پسند نہ آئے ان ڈالز کو ریشن آرٹسٹ مناتی ہیں اور وہ ہر ایک بریقی پر اپنے ہاتھوں سے کام کرتی ہیں اس کی ہر ایک ڈیٹیل کو بہت اچھے سے تیار کیا جاتا ہے تاکہ یہ وہی ڈال لگے جو اصل میں دکھائی دیتی ہے یہ آرٹسٹ ڈالز کو ایک شیپ دیتی ہیں اس کے بعد ان کے ہر ایک پارڈ کو بہت اچھے سے کلر کیا جاتا ہے اور واقعی ان آرٹسٹ کی یہ مہارت بہت زیادہ شامدار ہے دوستر یہ بات آپ بہت اچھے سے جانتی ہیں کہ انسانوں کے پتلے بنانا تو بہت مشکل ہوتا ہے لیکن انسان خود زندہ روب میں اصلی نہیں رہ پاتے تو بھلا ان کے پتلے کیسے اصلی دکھائی دیں گے لیکن کچھ جادوگر اس دنیا میں ابھی بھی موجود ہیں جن سے انسان اصلی رہے یا نہ رہے انہیں کوئی مطلب نہیں ہے وہ آپ کے سامنے بلکل انسانوں کی طرح چھوٹے سائز کے پتلے بنا کے رکھ دیں گے دوستو میکسیکو کے رہنے والے روبنز اور روزو ایک شاندار مہارت اپنے ہاتھوں میں دکھاتے ہیں اور اگر آپ ان کی ڈیٹیل دیکھیں تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آخر انہوں نے یہ کیسے بنائے ہوں گی ان فگرز میں بالوں دانتوں ہونٹوں اور ہر چیز کا بلکی سے خیار رکھا جاتا ہے یہاں تک کہ ان کے ہاتھوں بنائے گے ان انسانوں کی سکن چھونے پر آپ پتہ نہیں لگا سکتے کہ یہ اصلی ہیں یا نکلی انہیں یہ ایک فگر بنانے میں چالیس دن کا وقت لگتا ہے جس میں یہ بالوں میں انسان کے بال لگاتی ہیں اور آخر میں جو ریزلٹ آتا ہے وہ بہت ہی شاندار ہوتا ہے جو آپ خود اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں بیبیز دوستو اگر بات کریں بیبیز کی تو بچے سبھی ہی پیارے لگتے ہیں لیکن تب کیا ہو جب پیارے تو ہوں لیکن وہ بچے ہی نہ ہوں ہمیں پتہ ہے یہ چیز سننے میں عجیب لگ رہی ہے لیکن آپ ہمارا یقین مانئے سپین کی ایک کمپنی جس کا نام بیبی کلون ہے وہ اتنے شاندار بچے بناتے ہیں جن کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ان بچوں کی سب سے بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ یہ ہر ایک طرح کا مومنٹ کر سکتے ہیں جی ہاں یہاں تک کہ ان کے اندر سانس لینے والی مشین بھی ہے اور یہ دودھ بھی پی سکتے ہیں اور اب آپ خود ہی سوچئے کہ اس لیول کی کریٹیوٹی والا کام اور کہاں دیکھنے کو ملے گا یہ سارا کام میڈیکل سیلیکون کی مدد سے کیا جاتا ہے ہم آپ کو بتا دیں یہ بیبیز پوری طرح اصلی بچوں کی طرح دکھائی دیتے ہیں چاہے آپ ان کے گال دبائیں یا پھر انہیں چھویں یہ پوری طرح سے اصلی دکھتے ہیں سپین کی اس کمپنی کا ان بچوں کو بنانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ وہ اس فیلڈ میں الگ ہی چینج لے کر آنا چاہتے تھے جو انہوں نے کر کے دکھا دیا دوستو مید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آ رہی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک لازمی کر دیں شارک شارک یعنی ایسا سمندری جانور جس کا نام سنتے ہی لوگوں کی حالت خراب ہو جاتی ہے اور ہوگی بھی کیوں نہیں اگر ایک بات جو شارک کے چنگل میں آ گیا تو اس کا تو بچ پانا تو بہت ہی مشکل کام ہے اسی وجہ سے کئی ساری ہالی وڈ موویز بھی ان پر بنائی گئی ہیں حالانکہ ان میں دکھائی دینے والی شارک لگتی تو بلکل اصلی ہیں لیکن ہوتی نہیں ہیں ہم سب کو پتا ہے کہ یہ ریل نہیں ہوتی اور زیادہ تر کو لگتا ہے کہ اینیمیشن کی مدد سے بنائی گئی ہیں لیکن ہم آپ کو بتا دیں کہ شارک نائٹ فلم کے ڈریکٹر نے شارک کو ریالسٹک لکھ دینے کے لیے وی ایف ایکس کا نہیں بلکہ ریالسٹک شارک کا استعمال کیا یہ جو شارک آپ دیکھ رہے ہیں نا اس کو دیکھ کر یا پھر ٹچ کر کر کوئی بھی یہ نہیں سمجھ سکتا کہ یہ اصلی نہیں بلکہ نکلی ہے آپ کو بتا دیں اس شارک کو سپیشلسٹ نے صرف موویز کے لیے بنایا ہے اور اس کا وزن تین سو کلو گرام ہے اور اس کے سکن سے لے کر موومنٹ تک سب کچھ بلکل لیا لگتا ہے یہاں تک کہ آپ نے جب اس کو فلون میں دیکھا ہوگا تو آپ بلکل حرام رہ گئے ہوں گی یہی اس فیک شارک کی خوبصورتی ہے ہولی وڈ کریکٹرز ویسے تو آپ کو سوپر ہیروز کے بہت سارے ٹوائز مارکٹ سے مل جائیں گے اور وہ بھی کچھ کم شاندار نہیں ہوتے لیکن اگین وہ ٹوائی ہی ہوتے ہیں اور ویسے ہی دیکھتے ہیں لیکن اگر آپ کو ماربلز کے ریئر سکپچرز دیکھنے ہیں تو آپ کو سٹیون کے علاوہ کسی اور سے وہ دیکھنے کو نہیں ملیں گے کیونکہ یہی وہ ایک شخص ہے جو ماربلز کے کریکٹرز کو اپنے ہاتھوں سے زندہ کر دیتی ہیں اب آپ کو بتا دیں سٹیون نیو یار کے رہنے والے ہیں اور موویز وغیرہ کے لیے بہت ہی فیمز کریکٹر ڈیزائن کرتی ہیں اور انہیں یہ الگ الگ طرح کے اوبجیکٹس میں ڈال دیتی ہیں انہوں نے بہت ہی طرح کے کریکٹرز بنائے ہیں جن میں جوکر بریکنگ بیر جیسے مشہور کریکٹر شامل ہیں اور ان سب چیزوں کو جاننے کے بعد آپ کو ان کے ہنرکا اندازہ ہو ہی گیا ہوگا کہ ان کے کام میں اتنی بریقی ہے اور جب یہ سکپچرز کو بناتے ہیں تو دیکھنے والا حیران رہ جاتا ہے کیونکہ یہ ان کو بہت ہی ریلسٹک طریقے سے ڈیزائن کرتی ہیں اور ان کا سب سے مشہور سکپچر جوکر کا ہے جو کسی کو بھی اپنی خوبصورت کلر سے حیران کر دیتا ہے ڈائنہ سوز آپ نے جوریسک پارک مووی تو دیکھی ہوگی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگوں کی یہ فلم فیورٹ بھی ہوگی جہاں پر آپ کو بڑے بڑے ڈائنہ سوز دیکھنے کو مل جائیں گے اور اسی طرح کی اور بہت سی موویز بھی بنائی گئی ہیں جہاں پر وی ایف ایکس کا استعمال کر کے اس طرح کے شاندار اور بڑے ڈائنہ سوز کو دکھایا گیا ہے لیکن ہم آپ کو بتا دیں جوریسک پارک مووی آپ کو اس لئے اتنی زیادہ پسند آئی ہوگی کیونکہ اس فلم کے میکرز نے اس فلم میں ایک دم ریال لک دینے کے لئے الگ سے ڈائنہ سوز ڈیزائن کروائے تھے یہ صرف سٹیچو نہیں تھے بلکہ ریبورٹک سسٹم کے ذریعے ان کو ایسا بنایا گیا اور یہ بالکل اصلی ڈائنہ سوز کی طرح موو کرتے ہیں ان کی طرف سے کی گئی ہر ایک ایک ایکٹیوٹی اصلی لگتی ہے پھر چاہے ان کا سرہ لانا ہو یا پھر موومنٹ کرنا اور تو اور ان کی سکن بھی بلکل اصلی ڈائنہ سوز جیسی لگتی ہے اس لئے کوئی بھی عام انسان ان کو اچانک سے دیکھ کر ڈر سکتا ہے اور یہی ان آرٹس کی خوبصورتی ہے تو دوستو آج کی ویڈیو یہی ترکی تھی امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک لازمی کر دیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بروقت ملتی رہے شکریہ